لگا الحمدی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ ناظرین کے طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے کوئی مرد حضرات میں سے ہوں گے اسلامی بھائی ہوں گے انہوں نے پوچھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے مردوں کو فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنتِ معقدہ ہے جو حکم کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے بغیر کسی شرعی مجبوری کے تنہا گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنانا سخت مکروح سخت ناپسندیدہ ہے نماز تو ہو جاتی ہے اگر آپ گھر میں پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے یعنی اس نماز کو دہرانے کا حکم بھی نہیں ہے تاہم جماعت کا جو عجر و ثواب اور دنیا اور آخرت کی جو برکات ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ اس سے محروم ہوتے ہیں یعنی اگر آپ گھر میں پڑھنے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت چھوٹنے کی جو محرومی ہے جماعت میں شریک ہونے کے جو برکات ہیں رحمتیں ہیں وہ آپ کو نہیں مل پا رہی احادیث میں جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں اکیلے نماز پڑھنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ صلات و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بنا کسی مجبوری کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں یہ حضور نے فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے خواہش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان کی حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ پانچوں نمازوں کی پابندی ان مقامات میں کرے جہاں آزان ہوتی ہو یعنی جماعات سے نماز پڑھی جاتی ہو یہ بہت کان دینے والی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ اگر قیامت کے دن آپ اسلام کی حالت میں رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں تو نماز وہاں پڑھیں جہاں آزان اور جماعت ہوتی ہے کیونکہ یہ نمازیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہدایت کے طریقے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدایت کے طریقے جاری فرمائے ہیں اگر تم سب اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو گے تو بے شک تم سے تمہارے نبی کی سنت چھوڑ جائے گی اور اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو گے تو بلا شبہ گمراہ ہو جاؤ گے اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا تو کھلا ہوا منافق جماعت چھوڑتا تھا یا پھر ایسا مریض جو دو آدمیوں کے سہارے بھی نہ آسکتا ہو ہمارے نبی کا جب زمانہ تھا تو دو ہی طرح کے لوگ جماعت چھوڑتے تھے ایک وہ جو کھلا ہوا منافق ہوتا تھا اپنلی منافقت رکھتا تھا وہ چھوڑتا تھا یا پھر کوئی ایسا مسلمان جو دو آدمی کے سہارے بھی مسجد نہیں آسکتا ہو ایسا ہی آدمی جماعت بس چھوڑتا تھا یعنی اگر مرض اتنا زیادہ ہے بیماری اتنی زیادہ ہے زیادہ ہے کہ یوں نہیں آسکتے بلکہ دو آدمی کا سہارا چاہیے ایسا بھی اگر ہوتا نا تو بھی مسجد آتے تھے ہاں اگر دو کے سہارے کے بعد بھی نہیں آسکتے تھے تو پھر گھر میں پڑتے تھے ورنہ مریض بھی دو آدمیوں کے سہارے گھسرتے قدموں سے مسجد کی جماعت میں شامل ہوتے تھے اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لئے مسجد میں جاتا ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے ایک مرتبہ بلند ہوتا ہے ہر قدم پر اور ہر قدم پر ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہیں آقای کریم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مدینہ میں جانور اور درندے بہت ہیں میں نابینا ہوں کیا میرے لئے جماعت چھوڑنے کی کوئی رخصت ہے یہ نابینا صحابی تھے اور مدینہ پاک میں ان دنوں جنگلات وغیرہ بھی تھے تو کہنے لگے کیرے مکوڑے ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں میں نابینا شخص ہوں کیا جماعت چھوڑ دوں رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیا تم حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ سنتے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں سنتا ہوں رسول کریم علیہ السلام نے انہیں رخصت نہیں دیا چھوٹ نہیں دیا کہ گھر میں پڑھ لو نابینا کو نہیں دیا اور فرمایا کہ آیا کرو اگر آزان کی آواز سنتے ہو تو آیا کرو اور ایک روایت میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجے افضل ہے البتہ اگر کبھی عذر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے جماعت رہ جائے اور دوسری قریبی مسجد میں بھی جماعت ملنے کی امید نہ ہو تو گھر میں نماز باجماعت یا بلا جماعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ ایسے عذر ہیں جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے وہ عذر یہ ہیں جیسے ستر چھپانے کے مقدار آپ کے پاس کپڑے نہ ہو سخت کیچڑ ہو راستے میں بہت تیز بارش ہو رہی ہو بہت سردی ہو کے باہر نکلنے اور مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہونے یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہو مسجد تک جانے میں مال و اسباب کے چوری ہونے کا ڈر ہو مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو بہت اندھیری ہو اور راستہ دکھائے نہ دیتا ہو یا بہت سخت آندھی چل رہی ہو کسی مریض کی تیمار داری کے لیے رکنا ضروری ہو کہ چھوڑ کر جانے سے مریض کی جان کا خطرہ ہو گاری نکل جانے کا خطرہ ہو وغیرہ ان مجبوریوں کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی گنجائش رہتی ہے اگر یہ مجبوریاں نہیں ہیں تو آپ گھر میں نماز پڑھ کر محرومی کا شکار نہ ہو برکتیں نہ چھوڑیں بلکہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھا کریں یہ تمام روایات اور باتیں میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ کریم ہم سب کو نماز با جماعت مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر اولا کے ساتھ